آئی ایم ایف کی ٹیم جو جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ آج ویزٹ پہ تھی پاکستان میں اور انہوں نے پاکستان کے جو پلان کو ریجیکٹ کر دیا ہے ہم تو ایک تیربل کرائیسس میں ہیں اتنا برا پولیٹیکل اتنا بڑا ایکونامک اور اتنا برا سیکیورٹی سیٹیویشن میرے خیال میں آج تک ہوا نہیں ہے پہلے ذرا اپنے ساتھ پڑوس میں دیکھ لیتے ہیں بھارت ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہم آزاد ہوئے آج وہ عالمی دنیا میں قوام عالم میں کس مقام پر کھڑایا اور ہم کس مقام پر کھڑیں آئی ایم ایف کا ایک بہت گہرا تعلق ہمارے ہمساہیہ ملک بھارت کے ساتھ ہے بنگلہ دیش نے ابھی آئی ایم ایف اسے جب مانگایا کرس تو ان کو تو سموتلی مل بھی گیا ہمیں تو نہیں مل رہا ہے ایک عرب بھی نہیں مل رہا کہ کچھ لوگ گوڈ ٹیروریسٹ ہیں کچھ لوگ بیڈ ٹیروریسٹ ہیں لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں آٹے کی بات چھوڑے چاول کی بات چھوڑے سکول کی فیس اور بجلی کا بل چھوڑے تو میں سمجھ ہی نہیں سکتا ہوں کہ ہمارا اتنا برے حالت میں ہم ابھی جا کے یہ سب چیزیں کریں گے تو بڑا مشکل ہے ہنڈرٹین ٹین پرسنٹ میں کلیر ہوں کہ راہ ہے اس کے پیچھے ہم تو بلکہ مرے جا رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہو یہاں تک کہ اب ایسے ایسے ممالک میں مندر بننے جا رہے ہیں جن کی وہاں ضرورت بھی نہیں ہے تعداد ہندو کی نہ ہونے کے برابر ہے لیکن وہاں مندروں کی تعمیر بھی ہو رہی ہے ایک بار باہر نکلو قرآن کو دائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور ایٹم بام والے بکسے کو بائیں آٹھ میں اٹھاؤ اور پوری کابینہ بھل کے سبیڈر لے جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم قرآن کے تحفظ کے لیے آئے ہیں ساری کائنات کی نعمتیں اگر تمہارے پاہ میں نہ آگئی تو آرے بڑے سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں بھائی نمشکار دوستو آتمنیربر بھارت چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے ویڈیو کو ڈائریکٹ دیکھنے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے ٹائم تک اس انٹرو کو سکرپ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں آج کی خبر کی طرف پاکستان کے ودیشی مدرہ بھنڈار کا خاتا خالی ہوتا جا رہا ہے ملک برباد ہونے کی کگار پر ہے اور باقی دیشوں کو پاکستان کے پرمانو بموں کو لے کر چنتہ ستا رہی ہے اگر پاکستان ایک ملک کے روپ میں وفل ہوا اور وہاں آتنگ کی سنگٹھنوں نے اپنے پیر پسارے تو بڑے پیمانے پر وناشکاری ہتیار گلت ہاتھوں میں جا سکتے ہیں یہ ڈر پوری دنیا کو ستا رہا ہے کیونکہ پاکستان ایک کٹرپنثی دیش ہے پاکستان کے کٹرپنثی نیتا پرمانو بم کو لے کر کس طرح کے ارادے رکھتے ہیں یا سوشل میڈیا پر شیئر ایک ویڈیو میں ساف نظر آ رہا ہے ویڈیو میں تحریک لبیگ پاکستان پاٹے کا نیتا ساد رجوی جو کہہ رہا ہے وہ اور بھی زیادہ چنتہ جنک ہے ویڈیو میں ساد رجوی کہتا نظر آ رہا ہے کی تم صدر وزیر آزم چیف آف آرمی سٹاف اور تمام کیبینیٹ کو لے کر پاکستان کے ارثویوستہ بچانے کے لیے دنیا میں ہر کسی کے دروازے پر جا کر بھیک مانگ رہے ہو کوئی تمہیں دیتا ہے کوئی منا کر دیتا ہے اور کوئی اپنے شرطیں منواتا ہے ساد رجوی کہتا ہے پاکستان کی سڑکوں پر نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا ایک بار باہر نکلو قرآن کو اپنے دائے ہاتھ میں اٹھاؤ اور ایٹم بم والے بکسے کو بائے ہاتھ میں اٹھاؤ اور پھر کیبینیٹ لے کر جاؤ میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے پاکستان کے حالت دیکھتے ہوئے اب آئی ایم ایف نے بھی اپنی شرطوں کو ماننے سے منع کر دیا ہے جس آئی ایم ایف کے پیکچ کے لیے پاکستان ترس رہا ہے آئی ایم ایف نے اسے صاف دینے سے منع کر دیا ہے آئی ایم ایف کی یہ شرط ہے کہ پہلے آپ بجلی کے بل بڑھاؤ اس کے بعد ہی ہم کچھ سوچ سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ آٹا پانی پیٹرول دالیں جیسی بیسک ضرورتوں کی چیزیں پاکستان میں کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہیں وہاں رہنے والوں کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہیں اور لوگ سڑکوں پر آ کر جم کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں ایم ایف ظاہر ہے اس صفحہ تو بہت سارے ملکوں کی انشورس بھی مانگ رہی تھی اور دوسری سب سے بڑی بات کہ اب ہمارے پاس اپنے ملک میں تو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں ہم اپنے ایٹمی احساسے تو دینی سکتے اور جو ان کی ڈیمانڈز تھی وہ نہائی ڈینجرس تھی اس کے پیچھے بھی مسموم مقاصد جو ہیں وہ ظاہر ہے ایم ایف کا ایک بہت گہرا تعلق ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ ہے جسے ہم کبھی فرموش نہیں کر سکتے آپ نظر انداز ہی نہیں کر سکتے ان کی سمجھ لیجئے کہ روٹس بھارت کے ساتھ ملتی ہیں تو انہوں نے کچھ شرطیں ہی ایسی رکھ دی تھی کہ ہمارا پروگرم ان کے ساتھ سیٹل ڈون ہو نہیں تھا سکتا اور اس کاوش کے پیچھے بھی کار فرما مودی سرکار تھی سر آپ ہر چیز میں انڈیا کو کیوں بلیم کرتے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بار ایٹریو کیا آپ نے تب بھی انڈیا کو بہت بلیم کیا حالانکہ ان کا اس چیز میں تبھی نہیں تھا حالانکہ انہوں نے پشاور اٹیک میں جو اٹیک ہوا اس میں بھی کنڈم کیا اور تازیت تھی لیکن پھر بھی آپ ان کو بلیم کر رہے ہیں نہیں نہیں انہوں نے کہا تازیت کی انہوں نے تو یہ اٹیک کروایا ہے انہوں نے تو کروایا ہے انہوں نے تو یہ اٹیک کروایا ہے اس کے تو شواہت بھی اب مل گئے ہیں ان کے تو سارے شاکسانیں انڈیا انڈیا کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں آپ صرف کل تک کا ویٹ کریں کل آپ کو رات کو مکمل طور کے اوپر پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس چیز کے حوالے سے ایک پریس کانفرس کرے گی اور اس کے اوپر علامیاں بھی جاری ہوگا اور وہ بھی آپ دیکھیں گی وہ ساری موٹر سیکل وہ چیسی نمبر اور وہ سہولتکار اور ان کے سارے روابتیں روابت کس کے ساتھ تھے وہ سارا پتہ چل چکا ہوا ہے وہ سارا پتہ چل چکا ہے اور اس کے پیچھے یعنی کہ میں نے اگر پہلے کہا تھا کہ وہ انڈیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آج ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ راہ ہے اس کے پیچھے اس وقت آپ کا حالات کیا ہے ایک منٹ یہ تو دیکھ لیں نا اس وقت ایک سو پچاس ہزار سپننگ یونٹس آؤٹ آف سروس ہیں آپ کا کسٹمز والے جو ہیں ففٹی پرسنٹ کپیسٹی پہ کام کر رہے ہیں پانچ ہزار سات سو کنٹینرز فسے ہوئے ہیں انڈسٹری صرف پچاس فیصد کپیسٹی پہ چل رہا ہے آپ کے پرمنٹلی کلوز ڈاؤن ہو رہے ہیں آپ کے آپ کے ملز اور اور کچھ ٹیمپریریلی کلوز ڈاؤن ہو رہے ہیں آپ کے پاس ساڑھے تین ارب روپیہ ہے اور آپ کے تین چیزیں کی جو ضرورت ہے وہ ان سب کو میٹی نہیں کر سکتا ہے دس دن سے زیادہ بی بیس دن سے زیادہ میکسیمم وہ کیا ہے فیول ہے فرٹیلائزر ہے اور کھانا ہے تو میں سمجھ ہی نہیں سکتا ہوں کہ ہمارا اتنا برے حالت میں ہم ابھی جا کے یہ سب چیزیں کریں گے تو بڑا مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے بھئی یو ہیو نو گٹس امریکہ نو ایگزٹ ٹو پاکستان ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہو ہے خریدو ان کو لڑنا کیا ہے ان سے ان کا طریقہ ہے خریدو ان کو وہ ساری وہ بک میں نہیں ہے مگر میں سوچا تھا وہ برائیڈل جو جو ہے رائیڈل بلوس رائیڈل جو کنٹن کا اڈوائزر ہے وہ تو کہتے ہیں پتہ نہیں ایک کون تھا وہ کہتا ہے they will sell anybody for money ماف کریے جب یہ حالات آپ کے ہو گئی ہے کہ ایک دوسرا ملک آپ کو ایسا پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ ہل نہیں سکتے آپ اپنے ہم سایا جتر تیل کا سمندر ہے اسے آپ تیل نہیں خریدتے مگر آپ سمندر پار ہو کے جاتے ہیں کسی اور جگہ تیل خریدنا اور آپ پہ ہمت نہیں ہے کہنے کے لیے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا امریکہ میکسیکو بورڈر ٹریٹ کو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں دیکھئے کہنے کی بات یہ جب ان کو پتا ہے کہ آپ بزدل ہیں you are a coward آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو وہ پھر آپ کو بولی کریں گے سکول میں ہم لوگ جب ہوتے تھے مجھے پتا ہوتا تھا کہ پہلے دن اگر ایک بڑے آدمی کو آپ جا کے خوب ماریں وہ کہے گا پٹ بھی گیا مگر دیکھو بڑا دلیر لڑکا ہے یہ اس سے اس سے باہی ہے یہ مت ٹکر مت لو he doesn't fear he is fearless بالکل مگر کچھ نہیں اب یہ دیکھئے انہوں نے بینیسٹر سیف نے کہا ان کی پالیسی کیا ہے ٹی ٹی پی کے نہ انگیجمنٹ ہے نہ کنیٹک ایکشن ہے there is no پالیسی we are ہمارے بڑے سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں بھئی اپنا دشمن کو پچھانو تم خود اپنے دشمن ہو دکھنے دکھنے